نمازکار ون انڈیا ہنڈی بے آپ کا سواگت ہے میں ہوں راتھ کا آج ورلڈ ملیریا دے ہے اس سال اس کی تیم زیرو ملیریا لکش کی طرف بڑھنا ہے ملیریا بکھار مچھروں سے ہونے والا ایک طرح کا سنکرامک روگ ہے جو فیمل اینوفلیز مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس مادہ مچھر میں ایک خاص پرکار کا جیواروں پایا جاتا ہے جسے ڈاکٹری بھاشا میں پلاسما ڈی ایم نام سے جانا جاتا ہے پہلی بار وشف ملیریا دیوز 25 اپریل 2008 کو منایا گیا تھا یونی سیف دوارہ اس دن کو منانے کی شروعات کی گئی تھی دنیا بھر میں کئی لاکھ لوگ ہر سال مچھروں کے قارن مرتے ہیں مچھروں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ویکسینز کا استعمال کیا جاتا ہے وہیں مچھروں کو پنپنے سے روپنے کے لیے اپنے آس پاس صاف صفائی رکھنے کی سلحہ دی جاتی ہے ملیریا کسی سمیں میں وہ بیماری مانی جاتی تھی جس کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں ساف ہو جاتے تھے ستروی صدی میں ڈاکٹر رونالڈ روس نے ملیریا جیسی خطرناک بیماری اور اس کی وجہوں کی کھوج کی تھی ملیریا اٹیلین بھاشا کے شبد مالا ایریا سے بنا ہے جس کا مطلب بوری ہوا ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس بیماری کو سب سے پہلے چین میں پایا گیا تھا جہاں اسے اس سمیں دلدلی بخار کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بیماری گندگی سے پنپتی ہے انیس سو سنتالیس میں جب دیش آزاد ہوا تو سنستاؤں کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ملیریا پر کابو پانا تھی پبلک سیکٹرز کی طرف سے کلوروکوین کی مدد سے اس کا علاج مہیا کر آیا جانے لگا کئی دشکوں تک یہ ملیریا کی اہم دوائی بنی رہی اس کے بعد کچھ دوائیوں کو ملا کر ایک نئے طریقے سے علاج کی شروعات ہوئی ملیریا کے علاج میں جٹلتاؤں کے چلتے دیش میں نیشنل انٹی ملیریل ڈرگ پالیسی کی شروعات ہوئی بتا دیں کہ وکاس شیل دیشوں میں ملیریا کئی مریضوں کے لیے موت کا پیغام بن کر سامنے آتا ہے بچھروں کے کارن فیلنے والی اس بیماری میں ہر سال کئی لاکھ لوگ جان گوا دیتے ہیں ملیریا سے بچاف کا سب سے اچھا اپائے ہے بچھر دانی میں سونا اور گھر کے آس پاس جمع پانی سے چھٹکارا پانا بھارت نے سال دوہزار ستائیس تک پورے دیش کو ملیریا مقت بنانے کا لقش رکھا ہے اس کے لیے شاہسن اس طرح پر کئی پریوجرائیں چلائی جا رہی ہیں اس خبر میں فیلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی